بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عمران خان نے نواز شریف شہباز شریف سب کو انا رو دے دیا یہ چورن جس دن سے عمران خان کی حکومت آئی ہے پوری کوشش کی جاری ہے میڈیا کے ثروب بیچنے کی مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اب حال ہی میں جان اچکزئی جو کبھی نواز شریف کی باہوں میں تھے کبھی فضل الرحمن کی باہوں میں تھے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ نواز شریف کے ساتھ انا رو ہو چکا ہے وہ علاج کی گرس سے سیلف ایکزائل میں چلے جائیں گے شباز شریف ملک چھوڑ کر چلے جائیں گے اور مریم نواز پارٹی ٹیک آور کر لے گے سبحان اللہ جان اچکزئی مریم نواز کو خوش کرنے کے لیے اس سے بہترین جھوٹی ٹویٹ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی سب سے بہلے تو آپ کو ایک چیز بتا دیتے ہیں کہ جب ملک شدید بہرانوں سے گزر آتا عمران خان وزیر اعظم بنے تو پاکستان کے پاس ایک دھیلہ نہیں تھا شاید ملک چلانے کے لیے اور آئی ایم ایف کے پاس جانا تھا اللہ پاک نے جس طرح مدد کی عمران خان کی جس طرح عرب ممالک چائنہ اور تمام لوگوں نے ہمیں پیسے دیے اور اب ملک چلانے کے لیے کم از کم ہم سٹیبل ہو چکے ہیں اور اسی لیے اب آپ کو نظر آیا ہے کہ اصد عمر نے جو پہلا بجٹ دیا ہے یہ بیسیکلی ریفارمز بجٹ ہے اس کے اندر آپ نے دیکھا کس طرح طبقے کو اٹھایا گیا آپ کو آنے والے بجٹ میں مزید بہتری نظر آئے گی انشاءاللہ مارچ اپریل میں ایکزون موبل اور این ای جب آپ کو مکمل ریپورٹ پیش کر دیں گے کہ اتنے کروڑ یا ارب بیرل ہمارے پاس پیٹرول ہے آئل ہے گیس ہے جو کچھ بھی ان کی ریپورٹ میں ہوگا اس کے بعد آپ دیکھئے گا کہ پیسوں کی برسات کس طرح ہوتی اور پاکستان کی اکانومی بہتر ہوتی لیکن یاد رکھیے ہم نے پھر بھی اس سودی نظام سے ہٹنا ہے ہم نے انشاءاللہ جانا صدارتی نظام کی طرف ہے اسلامی صدارتی نظام اس کے بعد اگلا مرحلہ وہی ہوگا اب بات یہ ہوتی ہے کہ این ایرو این ایرو کی آخر رٹ کیوں لگائی جا رہی ہے سب سے بہلے تو آپ جاوے چودری کا ایک کولم ہے اس کی تھوڑی سی چیزوں پر نگاہ دوڑالیں پھر آپ کو کڑیاں ملا کر بتاتے ہیں یہ گیم چل کیا رہی ہے جاوے چودری کہتے ہیں کہ ایک اندکہ خوف موجود ہے ہر شخص پریشان ہے اور یہ پریشانی صحافت کے ذریعے پورے ملک میں پھیل رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میڈیا کے کندوں پر بیٹھ کر ایوان میں داخل ہوئی میڈیا نے جتنی عمران خان کو سپورٹ دی اتنی سپورٹ آج سا کسی دوسرے لیڈر کو نہیں ملی لیکن عمران خان کی حکومت میں آ کر سب سے پہلے میڈیا کو ٹارگٹ کیا میڈیا نے حکومت کی تشکیل کے ساتھ اس سے سکنا شروع کر دیا اور اب یہ ایڈیاں رگڑا ہے اخبارات بند ہو رہے ہیں اور ٹیلی ویجن چینلز ڈاؤن سازنگ کے عمل سے گزر رہے ہیں یہ سلسلہ اگر چلتا رہا تو میڈیا کے لیے سانس لینا مشکل ہو جائے گا اور حقیقت یہ ہے کہ میڈیا اور جمہوریت دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہے ساوت نہیں رہے گی تو پھر جمہوریت بھی ممکن نہیں ہے اب یہ کیا چیزیں ہیں آپ اس چیز کو سمجھ لیتی ہے بیکن یہ جو ٹویٹ اور تمام پرسپشن ہے نا یہ میڈیا کے ذریعے کریئٹ کیا جا رہا ہے آپ کی سکرین پر نواز شریف کی اصل میڈیکل ریپورٹ چل رہی ہے نواز شریف بالکل ٹھیک ہے صرف ان سے جیل کی ہوا برداشت نہیں ہو رہی دوسری بات اہم ترین چیز سمجھ لیں دیکھیں ہم نام نہیں لیتے لیکن ترکی سے اور پھر ایک عرب کنٹری سے عمران خان پر زور دیا گیا کہ آپ نواز شریف کو این آر او دیں بدلے میں فلانی فلانی چیز آپ کو ملے گی عمران خان نے اگر وہاں پر انکار کر دیا اور اس کے بعد دورے کرنے کے بعد سکسسفولی وہ دورے ہو گئے اور وہ پیچھے چلی گئی تمام چیز تو آپ بتائیں کس چیز کا این آر او این آر او کب ہوتا ہے این آر او امریکہ کرتا ہے امریکہ کو تو آپ نے اپنے گھٹنوں پر رکھا ہوا ہے کہ وہ تو ترلے کر رہا ہے پاکستان کے ٹرنپ پاکستان آنے کی بات کر رہا ہے چھوڑ دیجئے اس چیز کو انڈیا کے ساتھ تو کیا تعلقات ہو گئے ہیں وہ ساری دنیا جانتی ہے عرب کنٹریز ہمارے اردگرد گھوم رہی ہے عمران خان کی وجہ سے فوج کی وجہ سے ہماری ٹاپ ایجنسی کی وجہ سے الحمدللہ کیونکہ ان کو ضرورت ہے یہ تو ہوگے وہ سارے معاملات تو پھر این آر او کس بدلے کرنا ہے پاکستان کی ایکانومی بہتر اللہ کا شکر ہے کہ تیل بھی ہمیں ادھار مل گیا ہے ہماری ایکانومی سٹیبل ہے اور اپنا ہمارا تیل نکر آئے ہم نے کیوں کسی سے این آر او کرنا ہے وہ محمد بن سلمان اس نے انکار کر دیا ہے دبائی نے نواز شریف کو خط دینے سے انکار کر دیا تھا کتری خط کی یہ عالم ہو چکی ہے کہ نئی جو ان کی قیادت ہے اس کی عمران کان سے بہترین ڈیل ہے تو کسی صورت کوئی این آر او نہیں یہ جو بھی ٹویٹ اور میڈیا کے اندر کیمپین آپ کو چل رہی ہے کہ نواز شریف بیمار ہے نواز شریف کوئی بیمار نہیں یہ مریم نواز میڈیا کے ذریعے کیمپین چلوا رہی ہے تاکہ این آر او کی ایک فضاء قائم ہو کسی صورت کوئی این آر او نہیں ہو رہا اور نہ ہوگا یہ بات یاد رکھئے جب بھی کوئی بات ہوگی یا ہو رہی ہے جو اندر کھاتے وہ صرف سودی موڈل کے تحت باتچیت ہو رہی ہے پیسہ ریٹرن کرنے ایکانومی چونکہ اب سٹیبل ہوتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی اب کم از کم ہم جو ایمرجنسی کی حالت سے نکل چکے ہیں اب معاملہ کس طرف جا رہا ہے معاملہ یہ ہے کہ عمران خانے گمناہ امیروز کو مکمل فری ہینڈ دیا ہوا ہے کہ پہلے تو پیسہ چاہئے تھے ارجن اب چونکہ ایمرجنسی کی حالت سے ہم نکل آئے ہیں تو اب جتنا بھی وقت لگے آپ لے اور پیسہ ریکاور کرنے کے لیے جو اقتماد دوسرے ملکوں سے ہو سکتے ہیں وہ کریں یہ مریم نواز کیمپین چلا رہی ہے اور اس کے تھروں یہ تمام اس چیز کا حصہ ہے جعوید چودری نے جو کولم لکھا ہے وہ اسی چیز کا حصہ ہے جعوید چودری کہتے ہیں کہ میڈیا کو عمران خان نے اٹھایا تھا میڈیا عمران خان کو دکھاتا تھا اور نواز شریف سے پیسے وصول کرتا تھا کہ دیکھیں یہ آپ کے مقابلے میں لیڈر آ رہا ہے انہوں نے عرب اور بیان نواز شریف سے کھایا ہے ایک ایک صحافی اگر کولم نگار اینکر پروگرام پورا عمران خان کی تعریف میں کرتا تھا تو اگلے دن نواز شریف سے دو سے پانچ کروڑ کا چک بھی وصول کرتا تھا پیسے وصول کیا ہے ان لوگوں نے یہ اس طرح میڈیا رہے نواز شریف کو زرداری کو اور پورے معاملات خراب کیے اب میڈیا اپنی موت آپ مر ہے دیکھیں انشاءاللہ ہم سب چاہیں گے کہ میڈیا جلدہ جلد مر جائے یہ بات یاد رکھئے ورکرز کا بہران کا حل صرف ترکی موڈل ہے کہ ان کو سو پچاس ارف فائن کیا جائے یہ چینلز بند کیا جائے اور ان کی جگہ انویسٹرز بلائے جائے جو ان چینلز کو ٹیک آور کریں اور نئے نام سے چلیں یہ ہے اس کا حل عمران خان کے خلاف کوئی کیمپین جو چل رہی ہے NRO یہ سب مریم نواز چلوا رہی ہے اور یہ تمام چیزیں اس کا حصہ ہے کوئی NRO نہیں ہو رہا کوئی NRO کبھی نہیں ہوگا جب بھی ہوگا سودی موڈل ہوگا جس کی بات اندر کھاتے چل رہی ہے آپ اس چیزے بلکل بے فکر ہو جائیں کوئی NRO نہیں ہوگا مریم جتنی مرضی کوشش کر لے کبھی زندگی میں پولیٹکس میں نہیں آسکتی نہ پارٹی اس کے ہینڈ آور آئے گی یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ لیں دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں